آسمہ جہانگیر صاحبہ کو آج سپردے خاک کیا گیا ہے قداوش شخصیت ہیں ہیومن رائٹسوں بطورے لائر ان کی زندگی ہم سب کے لیے ایک مثال ہے خاص طور پر خواتین کے لیے مردوں کے معاشرے میں جس طرح انہوں نے لڑکے اپنا نام بنایا اور کسی مقابلے بھی ان سے پیچھے نہیں رہی آج ان کو سپردے خاک کر دیا گیا ہے آپ بھی لائر ہیں ہیومن رائٹ ایکٹیوست ہیں آپ لوگوں کے لیے ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی مثال چھوڑ کے گئے ہیں مجھے اکثر دو ساگے کہتے ہیں کہ بڑی حمد کا کام کرتے ہیں بڑی بہادری کا کام کرتے ہیں بڑی رسک و تھریٹس آپ کو آتے ہوں گے میں جس معاشرے میں یہ کام کر رہا ہوں اس معاشرے کو اس قابل بھی کر دینا کہ میں اتنا کام کر کے زندہ بیٹھا ہوں آپ کے سامنے میں کسی جیل کی کال کوٹری میں نہیں ہوں میں کوڑے نہیں کھا رہا ہوں مجھے ٹوچر نہیں کیا جا رہا ہے میں مار نہیں گیا اس لڑکوں کے اوپر اس معاشرے کو تخلیق کرنے میں اس معاشرے کا کہتے ہیں یہ عملی جامعہ پہنانے میں ہمارے سامنے لانے میں آسمہ جھانگیر کا جو کردار ہے ہم ذرا بھی اگنور نہیں کر سکتے پاکستان کے وہ لوگ جو آج آن لائن بیٹھ کے تنقید کر رہے ہیں آسمہ جھانگیر کے اوپر اس ازادی اس ازادی کا استعمال کر کے وہ تنقید کر رہے ہیں اس ازادی کیلئے وہ آسمہ جھانگیری جیسے قابل پاکستانیوں کے باہمت پاکستانیوں کے مقروض ہیں اور ایز این ایکٹیویسٹ ہماری ہم دیکھیں پولٹیکس میں اور ایکٹیوزم میں یہ فرق ہوتا ہے پاپلر ہمیں نہیں ہونا ہوتا ہے ہمارا کام ہوتا ہے ہم عاشرے میں اگاہی کرنا نفرت سے فرق نہیں پڑنا چاہیے این ایکٹیویسٹ شوڈ نور بی افریڈ ٹو بی ہیٹڈ نا آسمہ جھانگیری صاحبہ کو اس سے فرق پڑتا تھا وہ بے باگ بات کرتی تھی وہ اصولی بات کرتی تھی وہ ان کے لئے بھی بات کرتی تھی جو ان کے خلاف تھے اور جو آج تک ان کے خلاف ہیں ان کے حق کے لئے بھی کھڑی ہوا بڑی مثالیں ہیں انتحاب پسندی کے خلاف تھی لیکن پھر بھی کہتی تھی کہ ماورہ عدالت قتل نہیں ہو سکتا چاہے وہ طالبان سلو جن اینکروں نے ان پر غداری کے فتوے لگایا جب ان اینکروں پر بین کرنے کی بات ہے تو ان کے کیس رننے کے علاقے بار کی لیڈرشپ ہے وہ ایک بہت سٹرانگ فیمل وائس تھے جو اس لیول پر صدارت کے لیول پر رہ چکی تھی غائب ہو گئی ہے جس طریقے سے وہ بار کو سیاسی ایشوز چونکہ وکیل پولیٹیکل ورکس بھی ہوتے ہیں جس طریقے سے وہ بار کو بار بار صحیح کرتی تھی نیویگیٹ کرتی تھی اس کی سپانسیبیٹی یاد کراتی تھی جس کے اندر جنڈر ایشوز بھی امپورٹنٹ تھے وہ ایک آواز چونکہ میرے خیال میں کوئی مرد بیٹھ کے عورت کی نمائندگی نہیں کر سکتا عورت کی نمائندگی بہتر کرتی ہم کرنے نہیں دیتے وہ ریپرزنٹیشن جو کھوئی ہے وہ ایک وائیڈ ہے جو افکوس پاکستان کی عورت بھریں گی عورتوں کیا مردوں کو پیچھ چھوڑ گی جدو جہد کے اندر بلکل صحیح